بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو مائی کچھن میں ہوں شیف حافظہ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلیشیسی ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم بنا کے تیار کریں گے ایک کلاسک پائن اپل کیک یہ بہت ہی تیسٹی اور فلیور فول بن کے ریڈی ہوگا اس کو ہم فل بیکری سٹیل بنا کے تیار کریں گے تو ریسپی کا کوئی بھی بارٹ مس مت کیجئے گا آئیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیک کا اس پنج بنائیں گے تو اس کے لیے ہم ایک بول میٹ کریں گے چاہ انڈے ساتھی اس میٹ کریں گے ہاف کپ چینی ون فورٹی سپون پائن اپل ایسنس اور چھٹکی بھا نامک اب ہمیں سب کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے ہمیں اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں جو چینی ہے وہ ڈیزولو ہو جائے اور جو انڈے ہیں وہ ایک دم فلوفی ہو جائے فارمی سا ہو جائے تو جی یہاں پہ میں نے انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے انڈے ایک دم فارمی سا ہو گیا ہے اور اس میں جو چینی ہے وہ بہت اچھے سے ڈیزولو ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ اٹ کریں گے 1 فورٹ کپ کوکنگ آئل کوئی ایسا oil اٹ کرنے یہاں پہ جس کی کوئی اپنی strong smell نہ ہو اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے بیٹر کا کام جو ہے وہ ہو گیا بیٹر ہاں ڈالیں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے ایک کپ میدہ لیکن میدہ ہم اس میں چھاند کے اٹ کریں گے اور تین حصوں میں میدہ اٹ کریں گے پہلے تھوہا سا میدہ اٹ کریں اور ہاتھ سے اس طرح مکس کر لیں ہاتھ میں سمپل گلف پہن لیں اور اس طرح سے دیکھیں تھوہا اور میدہ اٹ کریں اور اچھے سے مکس کر لیں آپ چاہے تو آپ اس سٹیپ میں ہند ویسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میرے تمام میدہ اس میں اٹ کر لیا ہے اور یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم ایک مرتبہ سپیچلہ سے بھی اس کو مکس کر لیں گے اس طرح تو کیک کا بیٹر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے اب ہم ایک چھے سے سات انچ اس کے راؤنڈ بیکنگ پہن کو آئل سے گریز کر لیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جیسا بھی پہن ہو وہ یہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے بس سائز اور شیپ جو ہے وہ اس پہن جیسا ہوگا اس پہ پہن کے سائز کا بٹے پیپر کٹ کر لگا دیں گے اس میں ہم اٹ کریں گے کیک کا بیٹر اب ہم اس کو بیک کر لیں گے وہیں اٹی پہ 35 منٹس کے لیے پہنپل کیک بنانے کے لیے اگر ہم فریش پہنپلز یوز کریں تو سب سے بیسٹ رہے گا لیکن ہر دفعہ سیزن نہیں ہوتا اور جو پہنپلز ہوتے وہ آویلیبل نہیں ہوتے تو ہم کین کا پہنپل یوز کریں گے اچھا ایک اور بات ہی جو کین میں پہنپل جوز ہوتا ہے نا مجھے لگتا تھا یہ اچھا ہوتا ہے اور اس کا ٹیز بھی اچھا ہوتا تھا تو میں اس لیے یہ یوز کر دی تھی کیک میں لیکن اس میں بہت سارے پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اور جو ہمیں جس کی بلکو ضرورت نہیں کیونکہ ہم فریش کیک بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو بلکو ڈسکارٹ کر دیں گے اس کو یوز نہیں کریں گے اب دو پہنپل جو ہیں وہ ہم سمپل اس طرح سے کٹ کر لیں گے جو ہم کیک کی گارنش میں یوز کریں گے اور باقی کے پہنپلز کو اس طرح ہم فائن چوب کر لیں گے یہ ہم لیرز میں یوز کریں گے کیک میں اب ہم کیک کے لیے شوگر سرپ بنائیں گے تو اس کے لیے ہم ایک برطن میں اٹ کریں گے ہاف کب پانی 2 ٹیبل سپون شوگر اور ساتھی 2 ڈروپس پرنپل اسنس کے اٹ کریں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ اچھے سی مکس ہو گیا ہے کیک کے لیے سرپ جو ہے وہ بالکو ریڈی ہے اب ہم ایک بول میں اٹ کریں گے 1.5 cup whipping cream whipping cream ایک دم تھنڈی اور چیلڈ ہونی چاہیے اور اس کو مچھی طرح بیٹ کر لیں گے whipping cream کو ہمیں لوہ سپیڈ پر بیٹ کرنا ہوتا ہے اور لوہ سپیڈ پر تب تک بیٹ کریں گے جب تک یہ اچھے سی تھک نہ ہو جائے اب کیک کا جو سپنج ہے وہ بھی اچھی طرح سے بیک ہو کے تھنڈا ہو گیا ہے ایک نائف کی مدد سے کیک کو پین سے الائدہ کر دیں گے سمپل کیک کو اس طرح پین سے نکال لیں گے تو دیکھیں کتنا اچھا اسپانج جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئے ایک دم پرفیکٹ اب ہم کیک کے اوپر سے بٹر پیپر ہٹا لیں گے اور کیک کو ہم تین لیئرز میں کٹ کر لیں گے کیک کو ہم اس طرح لیئرز میں کٹ کریں گے بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا جالیدار کیک بن کے ریڈی ہوئے اس کیک میں ہمیں بیکنگ پاوڈر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب ہم کیک کی فرسٹ لیئر رکھیں گے اور اس کو شگر سپس اچھی طرح سے سوک کر لیں گے اچھے سے اس کو سوک کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر کریم اٹ کریں گے ویپٹ کریم کو سمپل میں ایک پائپنگ بیگ میں نکال لیا تھا اور اس طرح بہت ہی آسانی سے کیم لگ جاتی ہے کیک پہ اس کے اوپر ہم جوپٹ کی ہوئے پائناپل اٹ کریں گے اور اس کے بعد بہت ہی آسانی سے لیئر اس کو اس نے ریپیٹ کر لیں گے کیک لیئر، سوکنگ، کریم، فروٹ اور پھر اس نے فائنل لیئر رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی کریم اٹ کریں گے اب کریم کو ہم اس طرح سموٹھ اور پلین کر لیں گے سائٹ پہ ہم نے کرم کوٹنگ جیسا کر لیا ہے اب سائٹ پہ ہم اس طرح پروپر کریم لگا دیں گے اور اچھے سے اس کو سپریٹ کر لینا ہے اب اس طرح کی سکریپر کی مدد سے کیک کے سائٹ پہ ریزائن بنا دیں گے اور ٹاپ سے اس نے کیک کو کلین کر لیں گے اس کے اوپر ہم اس طرح کیم سے فلار بنا دیں گے کیک کو ہم اس طرح چیریز اور پینپل سے سجا لیں گے اور تہیار ہمائے بہت ہی دلشیس سا ایک دم فرش پینپل کیک کھانے میں بہت ہی یمی ہوتا ہے اور بہت ہی دلشیس اس کا فلیور ہوتا ہے اگر آپ کو اس کی ریسیپی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ اللہ حافظ بیش deutschen pregnantین انشاءاللہ یعے بے